کہانی کے شروعات ہوتی ہے اور ہم روبرٹ کو دیکھتے ہیں دوسرے طرف کی سٹور سے ایک لڑکی کیتھی باہر نکل کر آتی ہے اور اچانک سے روبرٹ کے چہرے کا ایکسپریشن بدل جاتا ہے کیتھی اسی کیفے میں آتی ہے جس میں روبرٹ پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے بار بار لگاتا روبرٹ کیتھی کو گھورتے رہتا ہے اور پھر تھوڑی دیر میں کیفے سے باہر نکل آتا ہے ٹیبل پر پیسے رکھ کر کیتھی بھی کار لے کر نکل جاتی ہے اس بات سے انجان کی کوئی اسے فالو کر رہا ہے اور وہ روبرٹ ہے کیفے سے نکل کر کیتھی سیدھے فٹنس سینٹر پہنچتی ہے اور یوگر کرنے میں ویست ہو جاتی ہے باہر سے اندر جھاک کر روبرٹ کار کا موائنہ کرتا ہے ایکسسائز کے بعد چینج کرتے وقت کیتھی کی ملاقات جین سے ہوتی ہے جین بات چیت سے لڑکوں کے ساتھ مزے لوٹنے والی ایک عیاش قسم کی عورت معلوم پڑتی ہے جو کیتھی کو ٹھیک نہیں لگتا ہے وہ بات کو بیچ میں ہی ختم کر کے جلد سے جلد وہاں سے باہر نکل آتی ہے دور کار میں بیٹھا روبرٹ کیتھی کے ہر موومنٹ پہ نظریں گڑائے رکھتا ہے وہ جیسے ہی اپنے کار کے پاس پہنچتی ہے آس پاس بھیڑنا ہونے کا فائدہ اٹھا کر روبرٹ اسے دپوچ لیتا ہے کیتھی خود کو چھڑانے کے لیے سنگھرش تو کرتی ہے لیکن جان کا ڈر دکھا کر روبرٹ خسیٹتے ہوئے اسے کار کی ڈگگی میں بھن کر دیتا ہے آگے سگنل ریڈ ہونے کی وجہ سے روبرٹ کو رکنا پڑتا ہے سگنل گرین ہونے سے پہلے ہی بغل میں ایک اور کار آ کر کھڑی ہوتی ہے جس میں دو پولیس والے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر روبرٹ گھبرا جاتا ہے کیونکہ کار کی ڈگگی میں اس نے کیتھی کو بندگ بنایا ہوا ہے وہ اپنے ایکسپریشنز کو بڑی مشکل سے کابو میں رکھتا ہے اور سگنل گرین ہوتے ہی ترنت وہاں سے نکل لیتا ہے شہر سے ہٹ کر روبرٹ کیتھی کو بنگلے کے ایک چار فٹ موٹے ساؤنڈ پروف کمرے میں کیت کر دیتا ہے دراصل یہ بنگلو روبرٹ کا گھر ہے اور کمرے کو گپت روپ سے بنایا گیا ہے جو دیواروں میں چھپ جائے اور سوائے روبرٹ کے کوئی اور نہ ڈھون پائے روبرٹ کیتھی کے موہ سے ٹیپ ہٹا کر اسے نام بتانے کو کہتا ہے مگر کیتھی کوئی بچانے آئے گا اس امید میں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اسے دیواروں میں بند کر کے روبرٹ کیتھی کو اس کمرے تک لانے کے ثبوت مٹانے لگتا ہے پورے دن کیتھی چیخ چیخ کر اپنا گلہ چیر لیتی ہے لیکن اس کی مدد کرنے کوئی نہیں آتا ہے کیونکہ اس چار فٹ موٹے ساؤنڈ پروف کمرے میں اس کی آواز دپ کر رہ جاتی ہے اگلے دن روبرٹ پھر سے اس کمرے میں آتا ہے اس بار ہاتھ میں گن اور روبرٹ کا مجاز دیکھ کر کیتھی گھبرا جاتی ہے جان کے بدلے وہ اسے عمر بھر کی گاڑھی کمائی دینے کا سودہ کرتی ہے اور اگر روبرٹ نے اسے جانے دیا تو یہ بات وہ کسی سے نہیں کہے گی وعدہ کرتی ہے مگر روبرٹ کو پیسے نہیں چاہیے وہ کیتھی سے اس کا نام پوچھتا ہے کیتھی نام بتاتی ہے پر روبرٹ بینا کچھ پوچھے یا کہے وہاں سے چلا جاتا ہے کیتھی پورے دن مکت ہونے اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے سنگھرش کرتی رہتی ہے جب اس کی ساری کوششیں ویرث ہو جاتی ہے تب وہ دیوار سے سٹ کر روبرٹ کے اندر آنے کا انتظار کرتی ہے اور روبرٹ جیسے ہی اندر آتا ہے کیتھی اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اچانک حملے سے روبرٹ کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے دروازہ کھلا پا کر کیتھی کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے تھوڑا اور سمیں مل جائے یہ سوچ کر وہ فلار براس روبرٹ کے سر پہ دے مارتی ہے روبرٹ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے تب ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر کیتھی اپنا فون ڈھوننے لگتی ہے پر نیٹوک نہ ہونے کے کارن اس کی یہ کوشش بھی بیکار ہو جاتی ہے پیر کھول کر کیتھی دروازے سے باہر جانے کا پلیاس کرتی ہے کہ تب ہی روبرٹ ایک دم سے ہوش میں آ جاتا ہے در سے کیتھی کا گلہ سوکھنے لگتا ہے لیکن روبرٹ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے وہ پھر سے کیتھی سے اس کا نام پوچھتا ہے روبرٹ نہ تو پلٹوار کرتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے بس ایک ہی سوال کیتھی سے اس کا نام پوچھتے رہتا ہے کیتھی سمجھ نہیں پاتی ہے کہ روبرٹ آخر چاہتا کیا ہے اور یہ بھی کہ اس نے اسے بندھک کیوں بنایا ہے پھر وہی سوال نام کیا ہے جس کا وہی جواب اس بار روبرٹ کے سبر کا بانٹ ٹوٹ جاتا ہے وہ ناشتے کا پلیٹ کیتھی کے مو پر کھیچ کر مارتا ہے لیکن کیتھی جیسے کوئی عام لڑکی نہ ہو بڑی آسانی سے وہ روبرٹ کا گلہ اپنے شکنجوں میں پھسا لیتی ہے پر جیسے تیسے کر کے روبرٹ خود کو چھوڑا لیتا ہے کیتھی کی حرکتوں سے روبرٹ غصے میں آ جاتا ہے اس کے ایک زوردار مکے سے کیتھی بےہوش ہو جاتی ہے اسی وقت گھر کی نوکرانی الونڈرہ وہاں پہنچتی ہے توڑ فوڑ اور فرش پر بکھرے پلیٹس کے ٹکڑوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی ہے ماملہ اور بگڑ نہ جائے یہ سوچ کر روبرٹ چھٹی دے کر الونڈرہ کو جانے کے لیے کہہ دیتا ہے الونڈرہ بہت لمبے سمیں سے روبرٹ کو جانتی ہے وہ ایک اچھا انسان ہے اس لئے بینا کوئی سوال جواب کیے چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے پورے گھر کو پہلے کی طرح سوار کر نہاں دھو کر روبرٹ واپس اس کمرے میں جاتا ہے اور پھر سے کیتھی سے اس کا نام پوچھتا ہے کیتھی اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوتی ہے اس کا نام کیتھی ہی ہے ساف ساف کہہ دیتی ہے آگے روبرٹ کچھ نئے سوال پوچھتا ہے جیسے اس کی برٹ پلیس سکول بزنس فیملی ریلیٹیپس کے بارے میں روبرٹ سوال پوچھتا جاتا ہے اور کیتھی جواب دیتے رہتی ہے تب یہ آخری جواب ختم ہوتے ہی روبرٹ کیتھی کے کان کے پاس فائر کر کے اسے شاند کر دیتا ہے کیونکہ اب تک کیتھی نے جتنے بھی جواب دیئے سارے جھوٹے تھے اس لئے روبرٹ خود اپنے موہ سے کیتھی کی سچائی بتاتا ہے کیتھی چرچ میں پلی بڑی اس کی موم ایک نرس تھی اور ڈیڈ ٹیم ڈاکٹر کیتھی کی ایک جڑوہ بہن بھی تھی ایک چیئر لیڈر کے خاتر کیتھی کے ڈیڈ نے اس کی موم کو چھوڑ دیا اور کیتھی کی بہن اس گم کو سہ نہ پائی اور اس دکھ میں اس کا انتقال ہو گیا روبرٹ کے موہ سے سچائی سن کر کیتھی دنگ رہ جاتی ہے پر اب بھی کیتھی یہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کی روبرٹ کا ان سب سے کیا لینا دینا ہے اور کیوں اس نے اسے بندھک بنایا ہے روبرٹ کے جاتے ہی کیتھی بھاگنے کی نئی نئی طریقے آزماتی ہے وہ ناکھون سے فرش کے ٹائلز کو خورشنے لگتی ہے بار بار لگتار پریاس کرتی رہتی ہے پرنتو انت میں اس کے ہاتھ اسفلتا ہی لگتی ہے کہانی جیسے ہی آگے بڑھتی ہے پتہ چلتا ہے کہ روبرٹ کی وائف علانہ اسی ہسپیٹل میں بھرتی تھی جس میں کیتھی نرس تھی اس کی وائف کی انسرٹن دیتھ ہو گئی جس کے انکوائری میں کیتھی نے کوٹ کے چکر کاٹے تھے حالانکہ نردوش پانے پر کوٹ نے کیتھی کو بری کر دیا تھا لیکن روبرٹ کو کوٹ کے فیصلے پر بھروسہ نہیں ہے علانہ کے موت کے وقت کیتھی نیوکت تھی یا تو کیتھی علانہ کی موت کا قارن بتائے یا روبرٹ اسے گولی مار کر اس کا قصہ ختم کر دے گا روبرٹ کے سر پر خون سوار دیکھ کیتھی سچ قبول لیتی ہے دراصل کیتھی کا اصلی نام نیٹلی ہے وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے ڈیٹ نے دوسری عورت کے لیے اس کی موم کو چھوڑ دیا اس کا پریوار بکھر گیا سماج نے ان کا بہشکار کر دیا یہ دکھ سہن نہ کر پانے کی وجہ سے اس کی بہن کیتھی نے آتما ہتیا کر لی نیٹلی کے دماغ پر اس کا گہرہ اثر پڑا اس نے اپنی بہن کا نام اپنا کر کیتھی کو اپنے اندر زندہ رکھا پارٹنرز کے پرتی بے وفائی کرنے والے اس کے دشمن بن گئے بے وفا پانے پر کیتھی نے کئیوں کو مارا روبرٹ کی وائب بھی بے وفا تھی کوئی انجان آدمی نظرے بچا کر ہسپیٹل میں اس کی وائب سے ملنے آتا تھا وہ روبرٹ کو چھوڑنے والی تھی اس لئے کیتھی نے اسے اوور ڈرگ دے کر مار ڈالا یہ سن کر روبرٹ دکھ سے بھر جاتا ہے وہ نیٹلی کو چپ ہونے کے لیے کہتا ہے مگر نیٹلی لگتار بولتی رہتی ہے بائبل میں لکھا ہے شادی ایک پویتر بندھن ہے اس میں دھوکہ دینا پاپ ہے علانہ روبرٹ کو دھوکہ دے رہی تھی اس لئے کیتھی نے علانہ کو مار ڈالا جب کیتھی کی باتیں کانوں میں چھوڑنے لگتی ہے تو روبرٹ کمرے سے باہر نکل آتا ہے وہ ٹی وی پر اپنی وائف کا ویڈیو دیکھتا ہے ویڈیو میں کسی کا فون آتا ہے جسے علانہ چھپاتے ہوئے نظر آتی ہے روبرٹ سمجھ جاتا ہے کہ نیٹلی صحیح کہہ رہی تھی وہ دکھ میں ڈوب جاتا ہے وہ اپنے گم کو کم کرنے کے لیے گھر کے چیزوں کو توڑنے فونڈنے لگتا ہے اور جب اس سے بھی اس کا دکھ کم نہیں ہوتا ہے تب وہ باہر کھولی ہوا میں چلا جاتا ہے پیٹرولنگ کرتے ہوئے وہی پولیس والے جو سگنل پر ملے تھے روبرٹ سے پوچھتاچ کرنے لگتے ہیں روبرٹ شانتی بنائے رکھتے ہوئے ہوا کیا ہے بڑے آرام سے پوچھتا ہے کچھ نہیں بس روٹین چیک اپ ہے یہ بول کر آفیسرز اسے کار کے ڈگگی کھولنے کے لیے کہتے ہیں پر ڈگگی کھالی ہوتی ہے سب کچھ نارمل پا کر آفیسر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور روبرٹ راحت کی سانس لیتا ہے گھر لوٹ کر روبرٹ نیٹلی سے خود کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے کہتا ہے پر نیٹلی ایسا نہیں چاہتی ہے وہ چھورے سے حملہ کر کے روبرٹ کو خائل کر دیتی ہے روبرٹ اس کی سچائی جان چکا ہے اس لیے نیٹلی اسے مارنا چاہتی ہے تبھی گھر کی نوکرانی الانڈرا روبرٹ کی بیٹی سمر کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے روبرٹ روکنے کی کوشش کر پاتا تب تک نیٹلی گولی چلا دیتی ہے اور الانڈرا ماری جاتی ہے روبرٹ ہاوی نہ ہو جائے اس لیے نیٹلی اس کی بیٹی سمر کی کن پٹی پر کن رکھ دیتی ہے روبرٹ ہاں چھوڑ کر نیٹلی سے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیق مانگتا ہے نیٹلی اپنا مانسک سنتولند کھو چکی ہے وہ خود کو نیٹلی نہیں کیتھی سمجھتی ہے روبرٹ بہت سمجھاتا ہے مگر نیٹلی سمر کو مارنا چاہتی ہے تبھی روبرٹ بتاتا ہے کہ وہ سمر کو مار کر بچ نہیں پائے گی کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے یہ سن کر نیٹلی کے ہونش اڑ جاتے ہیں اس کا دھیان بڑھتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر سمر خود کو چھڑا کر بھاگ جاتی ہے اس بھگدر میں نیٹلی روبرٹ کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ خود کو چھڑانے کے لیے روبرٹ کے زخموں کو کریدنے لگتی ہے روبرٹ بے انتہا درد چھلتا ہے اور جب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا ہے تب وہ گولی چلاتا ہے جو نیٹلی کے کندے پہ جا لگتی ہے روبرٹ جلد سے جلد اپنی بیٹی کو ایک سرکشت جگہ لے جانا چاہتا ہے مگر کار کی چابی ہال میں ہی رہ جاتی ہے اس لئے کار کی چابی لینے روبرٹ واپس ہال میں آتا ہے اور نیٹلی کو وہاں نہ پا کر دنگ رہ جاتا ہے وہ ترند سمر کو لے کر گیریج کی اور بھاگتا ہے جہاں نیٹلی پہلے سے موجود ہوتی ہے گن سے چھوڑے سے سلیے تک سے وار کر کے روبرٹ کو ماں ڈالنا چاہتی ہے کیونکہ اس کی ساری سچائی ریکارڈ ہو چکی ہے اور اس کے لئے کانون اسے چھوڑے گا نہیں روبرٹ کے جھٹکا دینے سے وہ گیریج کے گیٹ سے ٹکراتی ہے اس کا بیلنس بگڑتا ہے اور گیٹ سے دب کر نیٹلی کی موت ہو جاتی ہے آخر میں یہ کہانی اپنے انجام پر پہنچتی ہے نیٹلی کی موت سے روبرٹ اور سمر کی زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے مگر اس کہانی کا انت ہو جاتا ہے